اسلامی کو نمید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب ہیڈیت سے آئیں گے آج ہم کوردوہ کا واقعی کا ویزیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم بانیوستل الکاسار کالیفال کی طرف چلتے ہیں خلیفہ ہمام سپین میں ایک اسلامی غسرخانہ یا عربی میں ہمام جسے کہتے ہیں یہ اس تاریخی مرکز میں واقع ہے جسے انیس سو چورانوے میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی بٹسہ قرار دیا تھا یہ کامپلیکس امویوں کے سابق خلیفہ کے محلات سے متصل تھا جس کی جگہ بعد میں القزار ڈیلاس رئیس کریستانیوس نے لے لی ان چند عرب ہماموں میں سب سے زیادہ متاثر کن ہے جو چھے سو سال سے زندہ ہیں جن پر مورش یعنی کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے فخر کیا تھا آئیں نیچے چلتے ہیں اور جل کیس کی ٹکٹ کپا تکرتے ہیں اور اندر سے دیکھتے ہیں یہ سارے عبدالرحمن یہ سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے یہاں پر گورمنٹ کیا تھا آجو داس سو چوبیس تک ہوئی افسوس ہم اندر نہیں جا سکے کیونکہ اس کی ٹائمنگ نہیں تھی ویسے اب یہ ایک میوزیم کی طور پر کھلا ہوا ہے دھنڈی نارمل اور گرم کمروں کے مخصوص انتظام کے ساتھ اب زیر زمین کمپلیکس کو جزوی طور پر خوبصور ستونوں اور ستاروں کی شکل کی روشنیوں کے ساتھ اس کی اصل شکل میں بحال کر دیا گیا ہے آپ ان تصویروں میں اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی خوبصورتی کا یہاں پہ واقعی جی گرم ہے اگر یہاں پہ آج اچھا موسم ہے تو پھر بھی تنی گرمی لاغ رہی ہے ہاں اگر گرم موسم صحیح ہو تو پھر بھی تنی بورے حالات ہوں گے لیکن شاء اللہ ہم آئے ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے خود بھی دیکھنے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ دکھا سکے کوئی صحیح ہے کوئی فاتھ نہیں ٹورزم میں اور بلاؤنیوں میں پھر یہ چیزیں تبردات ہیں یہاں کچھ ایریاز میں سٹریٹس بہت زیادہ نیرو ہیں بہت زیادہ ہی تنگ ہیں اور یہ بہت زیادہ مشہور ہے اور یہاں پر بہت زیادہ وزیٹرز آئے ہوتے ہیں ابھی آپ لوگ دیکھ لیں بے شک کہ بہت زیادہ لوگ اندر ہیں اور ہم بھی ساتھ چاہ رہے ہیں یہ ساری مسجید کی بیک سائیڈ ہے یہ سارا مسجید کی بیک سائیڈ اب ہم رومن بریج کی طرف جا رہے ہیں پرتبہ کو دو سو چھے قبل مسیح میں رومیوں نے فتح کیا اور یہ رومن صوبے کا دار الحکومت تھا سات سو گیارہ میں مسلمانوں نے اسے فتح کر کے اندلس کا دار الحکومت بنایا اس شہر کا رومن پل اہم تاریخی مقام میں سے ایک ہے یہ پل گوادال قویر پر واقعہ ہے اس کی تعمیر پہلی صدی قبل مسیح میں رومیوں نے کروائی تھی جو روم کو اس شہر سے جوڑتا تھا ابتدائی اسلامی تسلط کے دران عمومی خاندن کے نامزد مسلمان گورنہ السام بن مالک نے قدیم رومی تعمیرات کے خندرات پر ایک پل تعمیر کرنے کا حکم دیا یہی وہ گیچ تھا کرتبا میں دنیا کے سب سے بڑی لائبریری بھی تھی جس میں بکس کی تعداد اس وقت ایک کروڑ تھی جب مسلمانوں کی حکومت ہتم ہوئی تو مسلمانوں کا یہ عظیم خزانہ اس دریا کی نظر کر دیا گیا افسوس ہمارا ایک بہت بڑا علم کا خزانہ یہ دریا کھا دیا سترویں صدی میں سینٹ رافیل کی تصویر کشی کرنے والا ایک مجسمہ پل کے بیچ میں رکھا گیا جسے برنابے گمیز نے بنایا تھا یہ وہ مجسمہ ہے اس کی کل لمبائی دو ست سنتالیس میٹر اور چوڑائی تقریبا نو میٹر ہے پہلے شاید یہ لکڑی کا پھول تھا تاہم اب اس کی موجودہ شکل اسلامی تعمیر نو کے بعد کی ہے اس میں سولہ محرابیں ہیں جو اصل سے ایک کم ہیں اور یہ محرابیں مشہور عرب فن تعمیر کی آکاسی کرتی ہیں جو شہر کے مناظر پر حاوی ہیں اس پل کی کئی بار بحالی اور تازینوں آرائش کی گئی اور اب صرف چودویں اور پندرویں محرابیں جو ہیں وہ اصل ہیں یکم مئی دو ہزار چار کو اس پل کو پیدل چلنے کے لیے بنا دیا گیا اس سے پہلے یہ پیدل چلنے والوں کے لیے نہیں تھا یہ مسجد کی ایک اور ساری ہے اور یہاں سے بھی تاہم ناغرہ کی مسجد ہے اہم ہوتا ہے اب ہم واپس جا رہے ہیں رومن ریج سے ایک تو چھوڑا سا شہر کا ٹور لینے لگے ہیں اور اس کے لیے آگا سے بھی جو ہے ہی در چل جل لگے ہیں سٹریٹ ہے جو ہی لما اطبال کے نام پہ ہے کتنو پوائنٹ شہر ہے یہاں پر پتا نہیں ہے ہر چیزیں پانت کر دیتے ہیں گرمی کی وجہ سے کہ ہر چیزی بانت اور پھلکinis پانت کر دیتے ہیں یہاں ہوں اور نہیں سکتا نہیں وہ چھوٹی گری میں دن پر جانا ہے یہ بھی بچیز ہے یہ سب بچیز ہے یہ سب باشکہ ایم محل یہاں چاہی کلے کی دیوار نہیں تھی یہ بھی دیوار کو اچھا رہی ہے یہاں ہمیں نہیں کرے آئی ہیں جب انٹر ہو گئے تھے نہیں نہیں اس کی پرلی سائیڈ پہ جانا میں نے کہا تھا بخص ٹورس چلنا شروع ہو بھی ہے شاید آ گیا ہے گلی زوم کرو نہیں اس گلی کا نام ہے محمد اقبال یہی نامہ اقبال کے نام پر اس گلی کا نام یہاں پر یہ گلی ہتم ہو گئی یہ دیکھیں پوری گلی جو ہے کوئیٹ محمد اقبال نام ہے پرکھیں گے انہیں کہ یہ اقبال کو میں کہ یہ واقعی پانہوں Beetle انہیں کہ یہ پانے آپ پانے پانے ہیں وہی پانے تو پھر پانے چائر وہاں میں فکر کے سب تعالی کم اگل آپ کو یہ پانی پانے ہیں آپ پانے 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 با سوال Transit یہ کھولی کھولی روڈز ہیں اور اتنا کنجسٹڈ نہیں ہے ہراشہ نہیں ہے یہ زرہ نہیں پڑھلے گئے ہیں تھوڑی میہا علاقہ ہے وہ دیکھیں بڑا اچھا لاغ رہا ہے بڑا نہیں لاغ رہا یہ میرے حیاظ اچھاؤں کے لیے ہمارے ساری جو اچھا ہے یہ سیٹی سے باہر ہے امدینہ تو امدینہ آزا ہے ہاں لاغ رہا ہم سیٹی سے باہر کی طرف آ رہے ہیں کوردبا سیٹی سے آپ اس طرح باہر کی طرف آ رہے ہیں تو میرے حال سے کوئی ساتھ آٹھ کلومیٹر بعد آپ کو رائٹ سائٹ بھی یہ ڈریکشن میں لے گی کہ دینا تو ساں یہ بھی کوئی دبار اسی طرح کی ہے یہ کوئی اسی طرح کسی سیٹی سے کلے کی یا کوئی چیز جو ہے اسی چیز کے مطلقہ کی یہ تنی پرانی دبار اس طرح ادھر جو ہے وہ اس پر نہیں پھلی کوردبا سے تقریبا پانچ کلومیٹر دور یہ شہر مدینہ تو زہرہ واقعہ ہے اس کے لغوی معنی ہے چمکتا ہوا شہر جو کہ عبد الرحمن سالس نے اپنی بیوی زہرہ کے لیے بنوایا تھا دس ہزار مزدوروں نے دن رات کام کر کے اس محل اور اس شہر کو پچیس سالوں میں تعمیر کیا اس نئے شہر میں رسمی استقبالیہ حال ایک اجتماعی مسجد انتظامی اور سرکاری دفاتر اشرافیہ کی رہائش کہیں باغات لائبریری ورک شاپیں جیلیں سروس کورٹرز اور ہمام شامل تھے یہ اس کے لڑا ہے آہ یہ اس کے لڑا یہ اس کی پارکی ہے سیٹی وزرکی ہوگا اس کا کیا لکھاو ہے بند ہے لونے سر رہا دو جو دیکھ کرو اس شہر میں بڑی زیادہ فیسیلٹیز موجود تھی خاص طور پر سیوریچ کا جو سسٹم ہے ڈرنکنگ وارٹر اور رننگ وارٹر کا بہت زیادہ جدید انتظام تھا اٹیچ واشروم کا تصور بھی اسی زمانے میں پیش کیا گیا جب عیسائیوں نے کرتبہ پر قبضہ کیا تو اس محل اور اس شہر کو بری طرح تباہ کر دیا آج دنیا میں آسٹرانومی ہے جگرافیا فلاسفی علوم و فنون جو نظر آتے ہیں سب کی بنیاد اسی شہر سے رکھی گئی ابن الحیسم کی ایک کتاب الجبرا جس میں مطارف کروایا گیا تھا وہ بھی یہاں سے ہی سٹارٹ ہوا تھری کورس میل کا ایک بڑا تصور ہے وہ بھی یہاں سے شروع ہوا اور یہ مسلمانوں نے ہی شروع کیا یہ جو فوک ہیں چمچ ہیں یہ بھی مسلمانوں نے ہی اسی شہر میں سٹارٹ کیے اس کے علاوہ گلاس کا استعمال بھی یہی سے شروع ہوا اسے پہلے لوگ پیالوں میں پانی پیتے تھے اتنی سیویلائزیشن ہے کہ پوری دنیا کو یہ دی گئی سٹریٹ لائٹ کا تصور کیا تھا مسلمان دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ رستوں پر لائٹ لگائی جائے تاکہ لوگوں کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو یہ ایک بہت بڑی نقی ہے مسلمانوں کی عظیم سکافت تھی جس نے دنیا کو سیویلائزیشن دی وہ یہاں ختم ہو گئی افسوس ہی ہے آخر میں اب ویسٹرن دنیا نے بہت زیادہ ترقی کر لیا اس کی بنیادی وجہ بھی یہی شہر تھا اٹلی سے ایک شخص آیا جو کہ بیسیکلی جہودی تھا بعد میں اس نے عیسائیت قبول کر لی وہ یہاں آیا اس نے مسلمانوں سے علم سکھا اٹلی اور یونان جا کر یہاں کی جتنی کتابیں تھی ساری لے جا کر اس نے ان کا ترجمہ کیا لاتینی، رومن، گریگ، انگلیش ان ساری زبانوں میں اس نے اس کا ترجمہ کیا جو کہ مسلمانوں کا ورثہ تھا وہ سارا اپنی زبان میں منتقل کر کے اور آج جو ہے وہ دنیا کو وہ لیڈ کر رہے ہیں یہ اپنی زبان میں منتقل کر لی ایدھر وہ گئر ہے ختم ہوگی وہ ڈریکشن آ رہی ہے وہ بھی ادھر چلی ہوگی وہ آب ہی ہے وہ ادھر کہہ رہا ہے پانچو میٹر وہ بھی سیری اگر ہے یہ آگے باندھ ہو جاتی ہے یہ جو آگے باندھ ہو جاتی ہے انہوں نے بہت اچھا پانی کا نکاسی کا نظام بنایا تھا بھی یہ کلوز ہے یہ تو آپ کو اندر جا کے دکھاتے ہیں برکل بند ہے ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ کوئی سائیڈی اس کی اپن ہو تو وہاں سے چلے جائیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے چلتے ہیں پھر نہیں بندھ کا کچھ تو یہاں سے میرے ہمیں شروع ہوتا ہے اور پیچھے تھوڑا سا جو دکھایا تھا باس وہ ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے لیکن ارتکے انہوں نے بہت لمبی سی فسیل بنائی ہے ہم نے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ آپ لوگوں کو مدینہ تلزاہرہ نظر آئے لیکن بند بھی تھا اور نہ آگے درگ بھی آ جاتے تھے ہم میں کچھ نظر نہیں آئے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اللہ حافظ یہ تو زندگی رہی پھر انشاءاللہ ہم ادھر کوردوہ دوبارہ سے آئیں گے پھر آپ لوگوں کو مدینہ تلزاہرہ دکھائیں گے انشاءاللہ یہ تو آپ لوگ کردوہ مسجد والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں پھر رائٹ سائر میں کلک کریں اور یہ تو آپ لوگوں نے کردوہ جانے والی ویڈیو دیکھنی ہے پھر رائٹ سائر پھر کلک کریں تلزاہ دیکھنے دور